اللہو 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 اللہ ایک عورت تو اس کے مرد نے جو محب اہلِ بیت تھے کہا جاؤ جا کر بی بی سے پوچھو کہ کیا ہم آپ کے محبوں میں ہیں تو عورت آئی آکے پوچھا کہ میرا مرد یہ پوچھ رہا ہے بی بی کہ کیا ہم آپ کے محبوں میں ہیں آپ کے شیعوں میں ہیں فرمایا دیکھو ہمارا اصل شیعہ تو وہ ہے جس میں چار خصوصیات پائی جائیں وہ حقیقی معلومے ہمارا شیعہ ہے بوچھا کہ وہ کیا شرائط ہیں فرمایا وہ ہم سے محبت کرتا ہو اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری رکھتا ہو تیسری چیز یہ کہ جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہو جس چیز سے ہم نفرت کرتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہو اگر ہے یہ معنی تو ہمارا شیعہ ہے وہ عارض گئی جا کے شوہر کو بتایا اور یہ اسے ہم میرے علامہ نے کہا کہ محبن کی پہچان ہے یہ سننا تھا کہ وہ تو بے قرار ہو گیا کہا جفوری جا واپس بی بی کے پاس اور جا کے شہزادی سے پوچھنا کہ دو جو شرائط ہیں نا ان شرائط پر تو ہم پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شرائط ہم میں پائی جاتی ہیں لیکن باقی جو شرائط ہیں کہ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اسی کو پسند کر کے اس کو اختیار کریں اور جس چیز کو آپ نا پسند کرتے ہیں یعنی شریعت نا پسند کر دیا ہے اس کو ہم پر کر دیں مکمل ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر مکمل عمل نہیں کر سکتے تو کیا ہم آپ کے شیعوں میں نہیں ہیں پی بی نے فرمایا دیکھو شیعوں میں تو ہو لیکن ایک فرق ہے ان شیعوں میں کہ جو ان چاروں شرائط کو پورا کرتے ہوں اور جو فقط دو کو پورا مکمل کرتے ہوں اور دو کے اندر کمزور ہوں اس میں ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ پہچاروں شرائط ماننے والے عرصہ محشر سے فل فار جنت میں داقل ہو جائیں گے عرصہ محشر میں آئے فل فار جنت کے اندر داقل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ان کے اوپر کوئی عرصہ اس طریقے سے نہیں ہوگا فاری جنت کے اندر داقل ہو جائیں گے اور جنہوں نے دو شرائط تو پوری کی باقی دو شرائط کو مکمل نہیں کیا تب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شفاعت حاصل ہے پہلے ان کو بھی شفاعت حاصل ہے لیکن ان کی کیونکہ کردار ایسا رہا وہ چاسی کے ساتھ جنت میں داقل ہو گئے باقی جو ہیں ان کو ہماری شفاعت حاصل ہوگی لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا ملے بغیر انسان جنت میں نہیں دا سکتا کیونکہ ایک بات مسلمہ ہے جنت سے جا کے کوئی واپس باہر نہیں نکلے گا جنت میں ایک دفعہ چلا گیا چلا گیا اور جنت میں جانے کی شرط یہ ہے کہ مکمل طور پر پاک و صاف ہونا چاہیے ذرا سبھی بھبا نہ ہو گناہ اور یہاں پر ایک چیز جس کے لیے علماء نے قاس تاقید کی ہے کہ انسان کی غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائیں وہ قابل معافی ہو سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ سرکشی کی وجہ سے کوئی گناہ ہوا ہو وہ بہت سخت معاملہ ہے مومنی ایک تو توبہ کی توفیق بھی ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے وہ الگ شرائط ہے لیکن سرکشی کیونکہ خدا کی ذات کو سرکشی مکمل نہ پسند سب سے پہلا سرکش شیطان تھا جس نے سرکشی کی تھی کہا تھا میں افضل ہوں سرکشی اسے نہیں پسند ہے تو سرکشی اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں سرکشی کی کیا ایک احتیاط کے ساتھ مثال دوں سرکشی کی ایک مثال جو بہت بزادہ ہو جاتی اپنے لئے بھی آپ کے بھی نصیت صبح کو آنکھ کھل گئی پتا چلا نماز کا وقت ہے نماز ادا کرنی ہے واجب ہے کسی طور پر بھی خضا کر ہی نہیں سکتے آپ ہر حالت میں آپ کو ادا کرنی ہے ارے چھوڑو ہم خضا کر کے پڑھ لیں گے کیا جاتا ہے نعوذو باللہ نعوذو باللہ کہیں یہ سرکشی کے میں عمل نہ آجائے کیونکہ غفلت کیا ہے کہ انسان بھول جائے وہ جائے نہیں بھی اٹھتا ہوں پھر آنکھ نہیں کھلے وہ غفلت ہو سکتی ہے لیکن جہاں پر اٹھ گئے مکمل طور پر جاگ گئے پتا ہے نماز کا وقت ہے ہر حکم سے واقع ہے اس کے باوجود نماز کو ترک کر دینا یہ منزل سرکشی کی ایک ہے تو ایسے ہی منزل پر جہاں سرکشی کی منزل آ جائے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو جب تک مکمل طور پر انسان کا حساب صاف نہ ہو یعنی مکمل طور پر دھبے صاف ہو کر بلکل مکاریہ نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں جا سکتے اس وقت تک نہیں جا سکتے تو کچھ ایسے ہوں گے کہ جن میں جنت میں جانے سے پہلے جہنم کا عذاب کچھ دن برداشت کرنا پڑے گا جہنم میں کچھ دن رہنا پڑے گا لیکن یہاں پر جو بات بی بی نے کہی وہ ارے ہم سب کے لیے کافی ہے کہ کیا میں اپنے آپ سے کہوں میں ایسا کوئی عمل کروں جو بی بی کی تکلیف کا سبب بن جائے میں کوئی ایسا عمل کروں جسے بی بی غمزدہ ہو جائیں بی بی نے کیا فرمایا مگر یاد رکھو مگر یاد رکھو جب تک میرا ایک بھی موہب جنت میں جانے سے باقی رہے گا فاطمہ زہرہ دروازہ جنت پر کھڑی رہے گی فاطمہ زہرہ دروازہ جنت پر کھڑی ہے اللہ کے رسول آئے بی بی جنت میں چلو علیہ مرتضی آئے بی بی جنت میں چلو حسلین آئے بی بی ماما جنت میں چلو آلاد تاہرین آئی نہیں بی بی کھڑی میں ہے جنت کے بار انتظار کر رہی ہے کس کا وہ موہب جو اپنی سزا کاٹ رہا ہے اس کی سزا مکمل ہو جائے اس کو اجازت مل جائے جنت میں داخلی ہونے کی تو پھر فاطمہ زہرہ جنت میں داخل ہوں گی